اسلام علیکم آج میں نادیا کے چینل کے تروں آپ کو ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے چائنیز ڈیش چکن لومن چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہاں چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سپگیٹی یا کوئی سا بھی آپ فیچیو سینی لے لیں لنگوینی لے لیں کوئی سے بھی آپ نوڈلز لے لیں پاسٹا کی فارم تو آپ اس کو بوائل کر لیں سیون ٹو ایٹ منٹس تک پھر اس کو ڈرین کر دیں تھنڈے پانی میں کر کے رکھ دیں اور پھر یہ ہم سٹر فرائی کر رہے ہیں بیل پیپر اور سائیڈ میں میں نے کیرٹس کر دی ہیں تھوڑا ہارڈ ہوتی ہے کیرٹس اس لیے میں نے الگ سے ایک پین میں کر دیا ہے اور دوسرے پین میں بیل پیپرس کر لی ہیں بس ان کو بہت زیادہ نہیں کرنا آپ نے ہلکا ہلکا سوٹے کرنا ہے اور آپ نے بس تھوڑا سا سٹر فرائی کرنا ہے اور تھوڑا سا سیرچا سوس ڈالا ہے میں نے آپ چلی گارلک سوس بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا چلی فلیکس بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہلکا سا گارلک ڈال کے اس کو سوٹے کرتے جائیں اور ہلکا ہلکا سا آپ اس کو چمچ سے گھوماتے رہیں ساتھی میں نے یہ سویا سوس ایٹ کر دیا ہے دونوں میں تاکہ فلیور آ جائے اور بس اسی طرح آپ ہلکا ہلکا چمچا گھوماتے رہیں اور سوری جناب ہمارے گھر میں آج تھوڑی پارٹی ہے تو بیک گراؤن کی آوازوں کو آپ تھوڑا اگنور کر دیں چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ میں نے تھوڑی سی کیبج بھی اب ملا دی ہے تو اس کو بھی ہلکا ہلکا باقی سبجیوں کے ساتھ کیونکہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی تو آپ نے ہلکا ہلکا کیبج کو بہت زیادہ نہیں کرنا اسی لئے ہم نے اینڈ میں ڈالی ہے بڑی نازک سبجی ہے تو اس کو آپ جتنا کم سٹر فرائی کریں اتنا بہتر ہے ٹھیک ہے پلیز اگین میں کہہ رہی ہوں پیچھے کی بیک گراؤنڈ آوازوں کو آپ ذرا ایوائٹ کریں ٹھیک ہے اچھا میں یہ تھوڑے سے گرین انینز تو بہت ہی کیبج سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں تو ان کو اور ہی کم ہم نے فرائی کرنا ہے سیک ہی لگوانا ہے سوٹے ہاں یس تو بس آپ سوٹے کر لیں ان کو ہلکا ہلکا سا اس کے بعد جو ہے جناب آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے آپ نے میں سوچ رہی ہوں چولا بند کر دینا چاہیے بس اب یہ تھوڑا بہت تو آپ کو پتا ہے جب ہم نوڈلز اپنے سوس کے ساتھ ملائیں گے نا تو اس کے ساتھ ملانے میں بھی تھوڑا سا اور ہو جائے گا تو ہم نے لاسٹ میں وینیگر بھی ڈالا ہلکا سا ٹھیک ہے تو ہم نے پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم جناب چکن ہم سب سے پہلے تھوڑا سا گارلک ڈالیں گے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا سوٹے کرنا ہے اس کا کلر نہیں چینج ہونا چاہیے بس ہلکا سا اس کا کچھا پن مرے گا تو ساتھ ہی ہم نے نا چکن ڈال دینی ہے جی آج ہم لوگوں نے اصل میں ہمارے گھر میں آپ کو پہلے بتایا ہے بہت اچھی گیٹ ٹوگیتھر ہے تو میں مانوں کا موڈ بھی آف نہیں کرنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ہم نے تھوڑا چوب بھی نہیں کرانا تھا ساتھ میں چلیں کوئی نہیں لائف ایسے ہی ہے اور ہمیں نیچرل طریقے سے ہی لائف کو گزارنا چاہیے جو کہ ہماری لائف کا حصہ ہے تو ہم ان کو بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں ان کی تھوڑی بہت آوازوں کو ایوائٹ کریں تو ہم نے یہ چکن کو گارلک کے ساتھ کیا اور ساتھ میں سویا ساس ملایا ہے اس کے بعد جی ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر چمچ چلائیں گے سٹر فرائی کریں گے یہ تھوڑا سا پانی اس کا گریوی سی بن گئی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں لنڈن میں ہوں نادیا کے چینل کے تھرو میں آج میں ایز ای مہمان انٹری ماری ہے میں نے تو میں اس کی باجی ہوں تو اصل میں میرے مطابق پین نہیں ہے تو میں اپنے اس کے لیے بڑا سا ووک ہوتا ہے نا آئیڈیالی وہ کرتے ہیں چلیں ہم اس کا کچھ کر لیتے ہیں اب یہ ہم نے ہائسن سوس ڈالی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے جس کے اندر ایک تھکنس سی پیدا کرے گی ہائسن سوس میں سویا سوس براؤن شگر اور چلی گارلک سوس تقریباً یہ ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں اچھا جی اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں جو پہلے سبزیاں سٹر فرائی کر کے رکھی تھی نا تو ہم نے اب اس چکن میں ملا دینی ہے تھوڑا سا پانی لمپی لمپی سا ہو گیا لیکن اگین میں نے آپ کو بولا ہے کہ پین تھوڑا بڑا ووک ہونا چاہیے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے خیر ہم اس کو اب ہینڈل کر لیں گے کہ کیسے اس مسالے کو ابزورپ کرنا ہے ہم نے ورنہ چائنیز میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے آئیڈیالی لیکن اٹھ سوکے ہر چیز ہو جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہی بہاد ہو رہی ہے اور پھر کسی کے گھر میں مطلب کوکنگ کرتے وقت ہاں انیس بھی چیزیں دردر ہو جائیں تو اس کو صحیح سے ٹیکل کر لینا وہی اصل ساری گیم ہوتی ہے کہ آپ گھبرانہ نہیں ہیں آپ نے گھبرانہ نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے جی آپ نے بلکل جی ہاں تو یہ ہے کہ ہستے ہستے آپ نے سارے کام کو ہینڈل کر لینا اور یہ مجھے سکھا رہی ہیں ہاں نادیا کو سکھا رہی ہیں اصل میں آتا تو ان کو بہت کچھ ہے الحمدللہ لیکن ہم لوگ ساری عمر ایک دوسرے سے چینیز بھا جی مجھے بہت آپ کے ہاتھ کا پسند ہے اچھا تو دیتس وائی میں نے ارادہ کیا کہ چلے آپ کے سامنے بناتی ہوں لیکن اگین کچھ چیزیں بھی میرے مطابق نہیں ہیں لیکن پھر بھی لائف نامی ایڈجسمنٹ کا جو جیسے چیزیں ہوں آپ گزارہ کر لیں تو ہو ہی جاتی ہیں چیزیں صحیح بات آپ لکیر کے فقیر نہیں ہو سکتے ہو تو ہر حالات میں آپ کو چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے یہ بھی ہم کوکنگ کے ساتھ ہم یہ ایک سکل بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اب یہ جو پانی تھوڑا بچ گیا ہے چھوڑ دیا ہے اس نے سبزیوں نے جو کہ ووکس ہی نہیں تھا میں نے آپ کو کہا ہے ہر ووک چائنیز کے لیے موضوع نہیں ہوتا تو ہم نے ایسا کیا ہے کہ جو سپگیٹی نوڈلز وہ آپ نے بال کے رکھا ہے تو آپ نے اس کے اندر سوک کر دینا ہے ڈالنا ہے تو یہ خود بخود ابزورپ کر لے گا سارا جوس جو ہے اس کا پھر اس کو میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کر سویا سوس ہوئسن سوس چلی گارلک سوس اور نیچے سب سے پہلے تو گارلک ڈالا تھا اس میں تو ڈالا ہی ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر فلیور تھا گارلک تھا میں نے گارلک نہیں ڈالا تو اب یہ ساری چیزیں ملا کے سٹر فرائی کر رہے ہیں ہم لوگ اور جو تھا اس کا پانی تھا گریوی تھی وہ سارا یہ دو منٹ کے اندر اندر فل فلیم پہ آپ اس کو کریں گے نا تو یہ پانی جو سپگیٹی ہے نا سارا ابزورپ کر لے گی فلیور بھی اچھا ہو جاتا ہے اب یہ میں نے سائیڈ میں گارلک مجھے لگا تھوڑا سا کم ہے تو میں نے ہلکا سا یہ سائیڈ میں ڈال کے ہلکا سا دیکھے سائیڈ میں میں آئل ڈال رہی ہوں تو اس کو نوڈلز کو ذرا سا سائیڈ میں کریں تو یہ نیچے سے سارا سٹر فرائی ہو جائے گا کچھا پان گارلک کا ختم ہو جائے گا اور چائنڈیز میں ویسے بھی ہلکا سا گارلک کا فلیور اچھا لگتا ہے ہیلتھ پانٹ آف یو سے بھی گارلک ہمارے لیے بہت اچھا ہے کلسٹرول کے لیے اوورال ڈیٹاکس کرتا ہے ہماری باڈی کو انٹیبارٹک کا کام کرتا ہے تو گارلک وافر مقدار میں یوز کرنا چاہیے لیکن اگین ہر ایک چیز کا بیلنس ہونا چاہیے خاش باجی آپ لندن بہت زیادہ اوور ہم نے آپ سے ہی وہی سور کروانی تھی میں نے ہر ویڈیو کی اچھا شکریہ لیکن تم بھی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے میں نے سنا ان کا ولاغ ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہے اچھا اگین یہ میں نے تھوڑا سا سرکہ لیا ہے وینیگر وائٹ وینیگر لیا ہے تو اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ اوور پاور نہیں کرنا تھوڑا سا بلکل آپ نے ڈالنا ہے ٹی سپون ٹی بل سپون اس سے زیادہ ڈالو گے تو اوور پاور ہو جاتا ہے اب یہ ہے چلی سرچا سوس چلی گارلک سوس بھی ڈال سکتے ہیں اچھا 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 آپ کا میڈیم پسند کرتے ہیں میڈیم پسند کرتے ہیں ہوت تو کرنا ہی نہیں چاہیے جس نے کھانا ہے وہ سائیڈ میں لے کر لے اچھا مائلڈی رکھنا چاہیے فلیورز کو بچے بڑے بڑے سب کھا لیتے ہیں جس نے تھوڑا سا چیلی فلیور اٹ کرنا ہے وہ سائیڈ میں کر سکتا ہے سوس ڈال سکتے ہیں یہ دیکھا آپ نے سارا پانی ابزورب ہو گیا اب سمجھے یہ دن ہو گیا اب دن ہو گیا تو ہم نے سائیڈ میں چکن اور ویشٹیبل کیے ویتے سٹر فرائی وہ ہم ملا رہے ہیں اور now this is ready to serve بس اس کو ذرا سا مکشور کرنا ہے تھوڑے سے پانی ابزورب ہو کے سٹر فرائی کرنا ہے نوڈلز کو اور کہ جو ہے سٹکی سٹکی تھوڑا سا تیکسچر بن جاتا ہے اس کا end میں ہم نے ہنی کو پکانا بلکل نہیں ہے اس لیے سنت رسول بھی ہے ہنی ڈالنا ایک اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں ہم نے سنت کو بیچ میں مد نظر رکھا ہے تو خانوں میں برکت بھی ڈلتی ہے میں اکثر چیزوں میں جس میں ہنی سوٹ کرتا میں ضرور ڈالتی ہوں جس میں سرکہ بھی ہم نے ڈالتی ہے وہ بھی سنت نبی ہے جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ گھر میں کبھی فاقع نہیں ہوتا جس گھر میں خجور ہوتی ہے تو الحمدلللہ ہم نے دو سنت چیزیں بیچ میں بھی ڈالی ہیں تو الحمدللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو ہمارا کھانا سب کو انشاءاللہ پسند آئے گا کیوں نادیا ہاں بہت زیادہ ویڈیو تو ہم رات کے ٹائم ایڈٹ کرے ہیں ہمیں ہمیں بنایا ہمیں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس سے بھی ہمیں بتائیں آپ کو کیسا لگا اگر میں تو مہمان انٹری ماری ہے میں نے اور میں کل انشاءاللہ امریکہ جاری ہوں تو آپ بتائیے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ پلیز ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم کوئی پروفیشنل وہ نہیں ہے لیکن بس تھوڑا سا میں کہتی ہوں کہ انسان اگر ٹرائے کرے تو کر سکتا ہے تھوڑی بہت چیزیں آپ بھی بنائیں انسان کو ٹرائے کرنی چاہیے چیزیں بس آپ اپنی سجیشن دیں اچھے اچھے کمنٹس دیں برے بھی ہم مائن نہیں کریں کوئی بات نہیں انسان انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نادیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی نہیں کچھ بھی نہیں بس آپ اچھے بات کرتے رہے ہماری انڈ ہونے والا ہے اور ہم نے جو پلیٹر بنایا ہے تو پھر آپ کو بتاتے ہم نے کیسے سرف کیا تھا چلے اپنی دعا میں یاد رکھ گا تو اور مجھے اچھے کمنٹ کیجئے گا اگین مائک آور ٹو نادیا اینڈ میں کچھ آپ کہنا چاہیں گی تو یہ ہے میری بات جی اور بہت اچھا جنہوں نے چائنیز بنائی ہے رسپی اور آپ سب ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر چکن نومنز رسپی کا نام ہے آپ سب ضرور ٹرائی کیجئے گا باقی جو بات 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 بہت اچھی دل کرتا بات سنتے رہیں سنتے رہیں ویڈیو کا ہو چکے آپ لوگ سچ سچ بتائیے گا